بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد مہل بیتی الطیبین والطاہرین المعسومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین واذ قال ربکہ للملائکت انی جاعل فی لرز خلیفہ سلوات بھیج دیں اللہ الرحمن 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 الرحیم میں تو یہ چاہتا تھا کہ کل کے مجلس میں عزدہ داری کی اہمیت کے سلسلے میں میں نے زیادہ زور دیا اور میں چاہتا تھا کہ آج انشاءاللہ آئے کریمہ کہ زیرے میں کچھ پڑھا جائے گا لیکن کل ہی میں نے اشتہار دیکھا کہ ہمارا ایک اردو اخبار ہے اس میں فرس پیج کے اوپر فل پیج کا اشتہار جس میں سال نو کی مبارک بات یقیناً یہ مبارک بات دینے والے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ یزیز سے ضرور مل رہا ہے کیونکہ محرم کی مبارک بات کوئی رسول اللہ کا ماننے والا نہیں دے سکتا کوئی رسول اللہ کا چاہنے والا جو ہے وہ محرم کی مبارک بات نہیں دے سکتا یقیناً یہ کوئی نہ کوئی نہ کا کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی رشتہ قاتلان امام حسین سے اور یزیز سے ضرور مل رہا ہے انشاءاللہ ان تمام مبارک بات دینے والوں کا وہی حشر ہوگا جو یزید اور یزیدیوں نہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی ان کے لیے گالی ہے یہ اور اس کے لیے میں ثبوت پیش کروں گا محمود احمد عباسی جس نے خلافت معاویہ اور یزید لکھی اور یزید کو پورا اس نے صحیح ثابت کیا بلکل حق پر تھا یزید بلکل سچائی پر تھا یزید محمود احمد عباسی اس نے کتاب لکھی اور یزید کو حق پر ثابت کیا مادلہ مادلہ امام حسین کو اس نے غلطی پر ثابت کیا ایک صاحب پہنچے اسی محمود احمد عباسی کے پاس اور کہا کہ بڑی اچھی کتاب آپ نے لکھی بہت اچھا آپ نے حق کو ثابت کر دیا ہے میری دعا ہے کہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ ہو بڑی اچھی کتاب آپ نے لکھ دی بڑے حق کو ثابت کر دیا آپ نے میری دعا ہے کہ آپ کا حشر وہی ہو جو یزید کا ہو جہاں یزید ہو وہی آپ ہو وہ کہتے بگڑ گیا ہو بگرت نکال دیا نکلو یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھ رہے تھے مگر عقیدہ نہیں تھا یہ اتنا لمبا چوڑا اشتحال ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا یہ اپنی جیب سے پیسے نہیں دی ہوں گے یقینا سعودی عرب سے ملنا ہے پیسے اس سلسلے میں یہ سعودی عرب سے پیسے ملتے ہیں اس طرح سے کہ تم اس طرح سے یہ امام حسین کی اعضاء کی اہمیت کو گھٹاؤ اعضاء کی اہمیت کو کم کرو کیونکہ ہر ظالم اعضاء امام حسین سے ڈرتا ہے ہر ظالم اعضاء امام حسین سے ڈرتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے کیونکہ یہی اعضاء امام حسین ہے جو مظلوموں کو ظالم کے خلاف ٹکرانے کی ہمت دیتی ہے لہذا ہر ظالم حکومت جو ہے اعضاء امام حسین سے خوف زدہ رہتی ہے لہذا اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ عزا امام حسین میں کمی ہو جائے امام حسین کی عزا میں جو ہے وہ کم ہو جائے لیکن ایک عزا حسین کا ایک مزاج ہے جس کو دشمنانِ عزا نہیں سمجھ پا رہے عزا امام حسین کا مزاج یہ ہے کہ اس کو جتنا زیادہ دبایا جائے گا اتنی زیادہ یہ اگرے گا اتنی زیادہ یہ پھیلے گی اتنی زیادہ اس میں مست ہوگی میں نے کبھی مثال دی تھی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اسپرنگ کو جتنا زیادہ دبایا جاتا ہے جتنا زیادہ دبایا جاتا ہے جتنا زیادہ دباؤ گے ادھر ہاتھ ہٹا اتنی زیادہ اسپرنگ کو اچھی اچھ لے گی بس یہی خصوصیت عزا امام حسین کی ہے کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنی یہ بلند ہوگی اتنی زیادہ اس میں مست ہوگی اتنی زیادہ یہ پھیلے گی ایک سلوات بھیدے محمد اتنی زیادہ خصوصیت ہی عزا داری کی عزا داری کی خصوصیت ہے کہ یہ جتنا اس کو کچلنے کی کوشش کی جائے گی جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنی زیادہ اس میں اضافہ ہوگا اتنی زیادہ اس میں ترقی ہوگی زمانہ پوری کوشش میں لگاوا ہے حکومت مخالف دولت مند مخالف صاحبان اقتدار مخالف چودہ سو سات سے کوشش ہو رہی ہے کہ عزا داری ختم ہو جائے ختم ہو جائے کیا ختم ہوگی ارے عزا داری ختم کرنے والے ختم ہو گئے ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ختم ہو گئے مگر عزا میں اضافہ ہوتا رہا عزا بڑھتی رہی جن علاقوں میں پچھلے سال عزا نہیں تھی اس سال عزا بڑھ گئی اور جن علاقوں میں اس سال عزا داری نہیں ہے اگلے سال وہاں بھی بڑھ جائے گی وہاں بھی اضافہ ہو جائے گا شروع شروع میں جب یہاں کے اوپر جلوسوں پر پابندی لگی تھی تو میں نے جملے کہے تھے آج سے تقریباً اٹھارہ انیس سال پہلے کی جملے ہیں جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو دوہرانا چاہتا ہوں جس دوانے میں پابندی لگی تھی اور ہم لوگ گرفتاریاں دیتے تھے آج سے وہاں بارے سے گرفتاریاں ہوتی تھی اور وہاں کے اوپر تمام عزا دار جاتے تھے بہت سے جیل بھی چلے جاتے تھے بہت سے جو تھے وہ پولیس لائن جاتے تھے تو اس کے بعد اس وقت میں نے جملے کہے تھے کہ عزا داری کے خصوصیت یہ ہے کہ جتنا روکنے کی کوشش ہوگی اتر ہی یہ پھیلے گی اتر ہی اس میں اضافہ ہوگا اور اس کی میں نے مثال دی تھی جو آج میں تبارہ دوہرانا چاہتا ہوں آپ حضرات بچوں اور جوانوں کے سامنے کیونکہ اس زمانے میں آج جو بیس برس کا جوان ہے اس وقت ایک برس کا ہوگا لہذا کموں اس کا ایک بات پہنچنا چاہیے جو میں نے اس زمانے میں بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا یہ گومتی دریہ بہرہ ہے یہ گومتی بہرہ ہے بڑے سکون سے اپنے کناروں کی حدوں میں بہرہا ہے بڑے اتمنان سے بہرہا ہے لیکن اگر اسی دریہ کے اوپر آپ باندھ باندھیجے اسی دریہ کے اوپر آپ باندھ باندھیجے تو اب نتیجہ کیا ہوگا ریزلڈ کیا ہوگا بڑے سکون سے اپنے کناروں کی حدوں کے اندر بہرہا ہے لیکن ادھر آپ نے باندھ باندھا اب ریزرڈ کیا ہوگا دریا ابلے گا دریا ابلے گا پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لے گا اور پہلے اپنے کناروں کی حدوں کے اندر بہرا تھا ادھر روکنے کی کوشش کی ادھر وہی دریا سیلاب بن جائے گا وہی دریا سیلاب بن جائے گا اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں بھی پانی پہنچ جائے گا اگر روکنے کی کوشش ہوئی تو جہاں پانی نہیں ہے وہاں بھی پانی پہنچ جائے گا میں نے کہا آزاداری بھی اس کی ایسی ہے کہ اگر روکنے کی کوشش نہ کرو گے تو پرسکون انداز سے اپنے کناروں کی حدوں میں بہتا رہے گا یہ دریا پرسکون انداز میں پرسکون انداز میں اپنے کناروں کی حدوں میں بہتا رہے گا لیکن اگر اس کو روکنے کی کوشش کی تو آزاداری کا دریا عبل پڑے گا اور جہاں جہاں آزاداری نہیں ہوتی ہے وہاں وہاں بھی ماتم ہونے لگے گا وہاں وہاں بھی آزاداری ہونے لگے گی ارے کس نے سوچا تھا کہ پولیس لائن میں ماتم ہوگا کس نے سوچا تھا کہ ڈی ایم کے بنگلے میں ماتم ہوگا کس نے کبھی تصور کیا تھا کہ جیل کے اندر ماتم ہوگا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کچہریوں کے اندر ماتم ہوگا لوکنے کی کوشش کی تو دریا عبل پڑا اور جہاں جہاں ماتم نہیں ہوتا تھا وہاں وہاں بھی ماتم ہونے لگا ایک سروات بھیج دے برا نارا چھوٹی چھوٹی مجلس ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے یہ نہ سمجھئے کہ غفرام آپ کے مجلس کی بڑی اہمیت ہے یا کسی اور لکھنوں کی بڑی مجلس کی بڑی اہمیت ہے لیکن چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں بھی بڑی اہمیت ہے چاہاں اس میں دسی آدمی کیوں نہ ہوں چاہاں اس میں پندری آدمی کیوں نہ ہوں چاہاں اس میں پانچ ہی آدمی کیوں نہ ہوں مگر مجلس منقض ہونا چاہیے بہت توجہ رہے جو اس کرنا چاہتا ہوں شاید پہلی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں بہت صاحبار زوق بنے سامنے ہیں چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے بھی بڑی اہمیت ہے ان کو چھوٹا نہ سمجھئے ان مجلسوں کو چھوٹا نہ سمجھئے ان کی بھی بڑی امپارٹنس ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کیسے مثال آپ کے سامنے پیش کروں جس وقت حضور سرور کائنات محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے مجمع کے لیے صاحب زوق مجمع کے لیے جملے ہیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں جب وہ فتح مکہ کے لیے نکلے ہیں تو تقریباً دس ہزار کے قریب لشکر تھا رسول اللہ کے ساتھ دس ہزار کے قریب لشکر تھا لیکن کچھ انتظام ایسا کیا تھا رسول اللہ نے وہ پورا واقعہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا کہیے تو پیش کر دوں ایک سلوات بھیجے جب مدینہ سے رسول اللہ نکلے ہیں تو پوری کوشش تھی کہ مکہ والوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ کتنا لشکر ہے کتنا لشکر ہے ایک منافق نے اب آگیا تسکیر ہے ایک دم سے ذہن میں آیا ہے کہ ایک منافق نے اپنی کنیز کو پورا کچھا چٹھا لکھ کر کہ اتنا لشکر ہے اتنا اسلحہ ہے اتنے اونٹ ہیں اتنے گھوڑے ہیں اتنی تلواریں ہیں اتنے نیزیں ہیں اتنے یہ ہے پھلا پھلا پوری ڈیٹیل لکھ کر اس نے اپنی اس نے کہا کہ کوئی مر جائے گا تو پکڑ جائے گا لہذا اس نے اپنی کنیز کو دیا کہ جاؤ اور مکہ میں جا کے یہ پورا ڈیٹیل جو ہے یہ مخبر آجی کے زمانے میں نہیں ہوتے وہ زمانے میں ہر زمانے میں مخبر رہے ہیں اور اس نے پوری مخبری کی اور اس کے بعد سارا اس نے کچھا چٹھا لکھ کر بھیجاو وہ کنیز چلی وہ کنیز چلی رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما مسجد میں تشریف فرما ہے جبریل نازل ہوئے جبریل نازل ہوئے کہ اے اللہ کے رسول فلا منافق کی فلا کنیز پورے جتنے بھی یہاں کی ڈیٹیل اور تفصیل ہے وہ لے جا رہی ہے اور فلا مقام پر وہ پہنچ چکی ہے لہذا آپ کسی اپنے صحابی کو بھیجئے کہ وہ اس کو جا کر روکے اور اس سے وہ خط واپس لے لے جو اس کے پاس ہے کیونکہ اگر وہ خط پہنچ گیا تو اسی حساب سے مکہ والے تیاری کر لیں گے اور پھر آپ کو حملہ کرنے میں دقت پیشا جائے گی فتح کرنے میں دقت پیشا جائے گی جب دشمن ہوشیار ہو جائے گا تو اسی حساب سے اپنے دفاع کا سامان کرے گا تو فلا مقام پر پہنچ چکی ہے اپنے کسی صحابی کو آپ بھیجا رسول اللہ نے ایک بزرگ صحابی کو بھیجا وہ گئے وہاں پر اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی ہمیشہ پالیسی یہی رہی ہے کہ پہلے دوسروں کو بھیجتے تاکہ یہ ازدام نہ آئے کہ ہر کام علیہی سے لیتے ہیں ہم سے تو کبھی کوئی کام ہی نہیں لیتے لہذا ایک صحابی کو بھیجا انہی نے کہ جائیے ابھی جیبلیل بہت اوجہ رہا ہے ابھی جیبلیل نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ فلا منافق کی فلا کنیز جو ہے وہ پوری تفصیلات یہاں کی لے کر چل چکی ہے اور فلا مقام پر وہ پہنچ چکی جائیے روکیے اور اس سے خط لے دی یہ پہنچے اس کنیز کو کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو خط ہے وہ دے دو اس نے قسمیں کھانا شروع کیا اس کی قسموں اس کی قسموں یہاں کی قسموں وہاں کی قسموں آپ پوری قسمیں کھائیں اتنی قسمیں کھائیں کہ ان کو یقین آ گیا کہ اس کے پاس کوئی خط موجود نہیں ہے اب تاریخ میں تو یہ نہیں کونسی قسمیں کھائیں اس نے لیکن ہو سکتا ہے کہا ہو کہ آپ کی بزرگی کی قسم اب یہ واپس آ گئے کہ اللہ کے رسول اس کے پاس کوئی خطوت موجود نہیں ہے آپ کو زیادہ کوئی ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے جبکہ رسول فرما چکے کہ ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے مگر یہ صحابی واپس آ گئے کہ وہ اچھری قسمیں کھا رہی ہے اللہ کے رسول اچھری جھوٹی قسمیں نہیں کھا سکتی وہ جب یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے تو لہٰذا اس کے پاس کوئی خط وغیرہ موجود نہیں رسول نے پھر دوسرے صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیے آپ جا کر لے کر آئیے اب وہ پہنچے اس نے اسی طرح قسمیں کھانا شروع کی اور ایسی سخت قسمیں اس نے کھائیں کہ ان کو بھی یقین آئی گیا اور یہ بھی واپس آگے بغیر خط لیے اب کیا قسمیں کھائیں یہ تو نہیں معلوم مگر ہو سکتا ہے کہاو کہ آپ کے طول قد کی قسم میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ واپس آگے اور اس کے پاس اللہ کے رسول لگتا ہے کہ وہ غلط فہمی ہوئی ہے اس کے پاس کوئی خط موجود نہیں ہے پھر ایک صحابی اور بھیجے گئے پھر ایک اور بھیجے گئے ان کے وہ بھی جب پہنچے تو وہ بھی اسی طرح سے وہ تو بہت ہی گوشیار تھی بہت ہی چالاک عورت تھی وہ اس نے اسی طرح سے قسمیں کھانا شروع کی یہ بھی دھوکہ کھا گیا ان قسموں سے واپس آگئے اب یہاں بھی تاریخ میں موجود نہیں کہ کیا قسمیں کھائیں لیکن ہمیں ایک اندازہ کر سکتے ہیں شاید اس نے قسم کھائی ہو کہ آپ کی دولتوں کی قسم آپ کے خزانوں کی قسم میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ بھی واپس آگئے اب جبریل کہہ رہے کہ خط ہے اور یہ کہہ رہے کہ نہیں ہے توجہ ہے اب آخر میں جو رسول اللہ کا انداز کہ اب رسول اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو جائے اب مولا علی اٹھے یا علی اجازت ہے میں جاؤں کہ اے علی جا کر تمہیں خط لے کر آنا ہے اس کے پاس خط موجود ہے ارے تمجھو رہے اس کے پاس خط موجود ہے اب جیسے ہی مولا علی اس کے سامنے پہنچے اس کو روکا کیونکہ وہ پیدل جا رہی تھی ظاہرے کے سب لوگ ہڑوں پر جا رہے تھے لہذا وہ راستے میں اس کو پکڑ لیتے تھے تو اس کو روکا اس نے قسم کھانا شروع کری اسی طرح سے جساں سب کے سامنے اے علی آپ کی بہادری کی قسم آپ کی شجاعت کی قسم آپ کی فضیلتوں کی قسم تمام قسمیں اس نے کھائیں جب اس نے قسمیں کھانا شروع کی بہت زیادہ تو اب روایت کہتی ہے کہ مولا علی نے اپنی ظلفقار نکالی تلوار نکالی اور اس کے گردن پر رکھ کر کہا گردن پر رکھ کر کہا جو خط تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے کیونکہ یا میں خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا یا میں خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا علی مارکہ سر کرنے آئے تھے بغیر سر لیے واپد جانے والے نہیں یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر توجہ رہے یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ علی میرے قسموں پہ اعتبال نہیں کر رہے ہیں میری گردن کٹنے والی ہے تو بولا نے کیا کہا تھا یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا اس نے اپنے سر کے بالوں سے جو چھپاوا خط تھا وہ نکالا علی کی خدمت میں پیش کیا اب پتہ چلا علی کیوں کہہ رہے تھے یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا اب خط لے کر رسول کی خدمت میں پہنچ گئے سب لوگوں نے پوچھا کہ سب کو اس کی قسموں پہ اعتبار آ گیا تھا آپ کو اس کی قسموں پہ اعتبار کیوں نہیں آیا تو بولا کا جملہ آج بھی تاریخ پر محفوظ ہے کہ میں پوری کائنات کو جھٹلا سکتا ہوں مگر اپنے سچے رسول کو نہیں جھٹلا سکتا ایک سلوات بھیجے بنا نواز بس اب یہ لشکر چلا رسول اللہ کا وہاں سے مکہ کے قریب جب پہنچے تھا شب ہو گئی تھی دیکھئے قاعدہ یہ ہے جنگ کا قاعدہ یہ ہے کہ لشکر کو اونچائی پر رکھا جاتا ہے تاکہ چاروں طرف سے خوشیار رہیں کہ کوئی حملہ تو نہیں کر رہا ہے کوئی شپون تو نہیں مار رہا ہے لہذا لشکر کو اونچائی پر رکھا جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی پہاڑ کے اوپر پڑاؤں ڈالتے ہیں رسول اللہ بہت توجہ رہے ہیں یہ نتیجہ نکالنا ہے کسی پڑاؤں کے اوپر کسی پہاڑ کے اوپر پڑاؤں ڈالتے ہیں مگر رسول نے جو سپہ سالاروں کی اسٹیٹریجی تھی عام طور سے اس کے خلاف بالکل کام تھی آپ نے کہا کہ پہاڑ کے نشیب میں جو میدان ہے اس میں پڑاؤں ڈالا جائے گا یہاں پڑاؤں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد یہ کیا آپ نے کہ سب سے کہا کہ دس دس کی ٹولیوں میں پورے میدان میں بیٹھ جاؤ دس دس کی ٹولیوں میں پورے میدان میں بیٹھ جاؤ تو رات ہو گئی تھی دس دس کی ٹولیوں پورے میدان میں پھیل جاؤ پورے میدان بہت وسیح میدان تھا کئی میل لمبا وہ میدان تھا وہ گھاٹی تھی کئی میل لمبی کہا کہ یہاں سب بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد دس دس کی ٹولیوں میں بیٹھو اور بیچ میں ایک علاوج علا لو روشنی کا انتظام کر دو ایک علاو جلال ہو تو اب دس ہزار کا لشکر اور کہا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا بلکل قریب ایک دوسرے کے نہ بیٹھنا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا تو جب دس دس کی ٹولیاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھیں تو کئی میل تک وہ پھیل گیا لشکر کئی میل تک لشکر پھیل گیا دس دس کی ٹولیاں دس ہزار آدمی ہیں وہ فاصلے پر تھوڑے تھوڑے بیٹھ رہے ہیں اور ہر ایک علاؤ جلالے ہر ایک علاؤ جلالے تو علاؤ کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر علاؤ جلتا ہے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہی صرف دکھائی دیتے ہیں اور اس کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے تو اب جب یہ دس دس کی ٹولیوں میں یہ علاؤ جلا کے بیٹھ گئے تو اب وہاں سے ابو صفیان اپنے سرداروں کے ساتھ اپنے جو جنگی وہ شیر تھے ان کے ساتھ پہاڑ کے اوپر آیا پہاڑ کے اوپر آیا کہ ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ کہاں سے حملہ کرنا ہے کس طرح سے حملہ کرنا ہے کس طرح سے محمد کو شکر دینا ہے اس کے لیے وہ آیا اب جو وہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچا تو اس نے دیکھا میلوں تک علاؤ جلے بہت توجہ رہے میلوں تک علاؤ جل رہے ہیں اس سے اندازہ ہوا کہ ایسا لگتا ہے لاکھوں کا لشکر لے کر محمد آگئے ہیں لاکھوں کا لشکر لے کر محمد آگئے ہیں میلوں تک کیونکہ اس کو جو علاؤ جل رہا تھا پہ اسی کے اردگرد لوگ جو تھے اوپر سے نظر آ رہے تھے ان کے پیچھے کتنے تھے یہ اس کا اندازہ اس کو نہیں ہو پا رہا تھا اس کو اندازہ ہوا کہ پورا میدان بھرا ہوا ہے لشکر سے پورا میدان بھرا ہوا ہے ابو صفیان کے جتنے جنگی ساتھی تھے سب نے کہا اے ابو صفیان تم جانو اور تمہارا کام جانے اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہم تو جا رہے ہیں محمد سے بیعت کرنے لاکھوں کا مقابلہ ہم نہیں کرتے کیونکہ کل دس ہزار تھے کیونکہ ان لاکھوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے بڑے لشکر کی تاب نہیں ہے ہم کہ اس کا مقابلہ کر سکے لیٰذا ہم تو معافی مانگنے جا رہے ہیں تم جانو تمہاری جنگ جانے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے بس اسی طرح سے جس طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے علاؤ تھے کہ جس کی وجہ سے دشمن پر اتنا روپ پڑ گیا تھا کہ ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں اسی طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہیں کہ جب دشمن سعودی عرب کی بلندی سے دیکھے گا تو ہر گھر میں حسین کا چراغ جلتا ہو نظر آئے جا تو دشمنان میں عزا کی ہمت چھوٹ جائے گی کہ اتنے بڑے لشکریں حسین ہی تھے ہم مقابلہ نہیں جرکشتے ایک سلوات بھیدے بارنا ہے فرمایش ہوتی ہے کساب بیچ مجلس میں اعلان کیا جائے لہذا امام زمانہ ٹرس کے سلسلے میں دوبارہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ ان کی طرح سے فری ایب بلنس بھی ہوتی ہے فری سلائے سنٹر بھی ہے اور کمپیوٹر سنٹر بھی ہے جس میں پہتالیس کے قریب لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ سیکھ رہی ہیں لہذا اس کی زیادہ زیادہ مدد ہو کسی طرح سے نور اہدار کے سلسلے میں بھی دوبارہ گزارش ہے کہ اس فاؤنڈیشن کے بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد فرمائیں سلوات بھیجے پر محمد تو لاکھوں کے اشتہار دو تم مگر کوئی فائدہ نہیں پورے پورے اخباری صفوں کے اشتہارات دے دو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جتنی ازاداری کو کم کرنے کی کوشش کرتے جاؤگے اتنی ازاداری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ازاداری بہتی چلی جائے گی ایک سلوات بھیجیں اور میں نے کہا کہ پچھلے سال پیج ہے دو تین سال پہلے میں بات کہی تھی لیکن کیوں کہ بات ہے لہٰاز کرنا چاہتا ہوں کہ ازاداری کو ا그زت کہا جاتا ہے ماذا اللہ ماذا آیا بژت کہا جاتا ہے بائی ازاداری بذت ہے زمانہ رسول میں دکھا دی ہے ازاداری کیونکہ زمانہ رسول میں نہیں کیا اس لیے بذت ہے زمانہ رسالت میں نہیں اس لیے بذت ہے تو آپ بذت پہ اتنا زور دے رہے ہیں اور سنت پہ اتنا زور دے رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ورقبات آپ دے رہے ہیں یہ کب زمانے رسالت میں تھی جو چیز زمانے رسالت میں نہ ہو وہ بیدت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نئے سال کی ورقبات دینا بھی یہ آپ کے لیے سب سے بڑی بیدت ہے تو آپ خود بیدت کر رہے ہیں اور دوسروں کو بیدتوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سلوات بھیجے بنا ناواز نئے سال کی ورقبات نئے سال کی ورقبات ہم نے کہا کہ میں پجھے پڑھنا نہیں تھا لیکن اب دیکھا اجتہار تو پجھے مجبوری ہو گئی کہ میں آپ کے سامنے یہ چند جملے پیش کروں کہ آپ دیکھیں نئے سال کب سے شروع ہوا ہے ہجرت سے شروع ہوا ہے اور ہجرت کے کیا معنی ہے ہجرت کے معنی ہے جدائی ہجرت کے معنی ہے جدائی کس سے جدائی وطن سے جدائی ہو رہی تھی جہاں رسول پیدا ہوئے تھے جہاں رسول بڑھے تھے جہاں پر ورش پائی تھی وہاں سے جدائی ہو رہی تھی تو مجھے جو مبارک بات دیتے ہیں پہلے سال کی اور سنت رسول سنت رسول کی رٹ لگایا کرتے ہیں میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اتنا بتا دیں کہ سال کی ابتدا ہوئی ہے ہجرت سے سال کی ابتدا ہوئی ہے ہجرت سے مجھے اتنا بتاؤ کہ ہجرت کرتے وقت رسول خوش تھے یا غمگین تھے ہجرت کرتے وقت رسول خوش تھے یا غمگین تھے خوش تھے جملے میں بہت سو سمجھ کے پیش کر رہا ہوں آپ ہزار کے سامنے اور یہ بات پیغام پہنچنا چاہیے ان لوگوں تک دشپنان اہلِ بیت تک کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جلانے کے لیے دے رہے ہیں ہمیں جلانے کے لیے دے رہے ہیں یہ ہمیں جلانے کے لیے تم نہیں دے رہے ہو اپنے جلنے کا انتظام کر رہے ہیں ایک سروات بھیجے پھر ناوات ہم نہیں جلیں گے اسے اپنے جلنے کا انتظام کر رہے ہو تم جب رسول اللہ دیکھیں گے کہ میرے نواسے کے غم میں کون غمگین تھا اور کون خوشی منا رہا تھا تو جو قسیم جنت و نار ہے وہ تمہیں کہاں بھیجے گا اس کو اندازہ تمہیں ہونا چاہیے ایک سروات بھیجے پھر ناوات بہت توجہ رہے رسول غمگین اصحاب غمگین اہلِ بیت غمگین تو سال کے پہلے دن رسول نے غم منایا ہے رسول غمگین تھے رسول غمگین تھے آنکھوں میں آنسو تھے بار بار پلٹ کر مکہ کو دیکھ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ سال کے پہلے دن سیرت رسول اللہ ہے غم منانا رسول اللہ کی سیرت ہے غم منانا اور پھر جملے پیش کر دوں جو دو سال پہلے پیش کیے تھے رسول کی سیرت ہے غم منانا رسول کی سیرت ہے سال کے پہلے دن آسو بہانا رسول کی سیرت ہے غم منانا اور صرف سیرت رسول ہی نہیں ہے کیونکہ آپ رسول کی سیرت سے زیادہ کسی اور سیرت کو اہمیت دیتے ہیں کچھ اور سیرتوں کو اہمیت دیتے ہیں رسول کی سیرت پیچھے رہ جاتی ہے اور فلاں کی سیرت آگے ہو جاتی ہے بلکہ قرآن سے بھی بڑھا دیتے ہیں قرآن سے بھی بھلا دیتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک وقت میں تین طلاق نہیں ہو سکتی اور آپ کہتے ہیں کہ فلا صحابی نے دلوائی تھی اس کا مطلب ہے قرآن پیچھے رہ گیا صحابی آگے ہو گیا ایک سلوات بھی دے بھلا ناواز تو برمان مطلب تو آپ تو ان کو قرآن سے بھی بھلا دیتے ہیں آپ تو ان کو رسول سے بھی آگے کر دیتے ہیں لہٰذا سیرت رسول چلیے آپ کی نگام کو زیادہ اہمیت نہیں ہے تو سن لیجئے کہ جو سب سے بزرگ صحابی ہیں ان کی سیرت کیا تھی دن پہلا ہے ہجرت ہو رہی ہے غار میں گریہ فرما رہے ہیں آسو بھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے پہلے دن غم منانا سیرت رسول اللہ بھی ہے اور آج کے لیے آسو بھانا سیرت صحابہ بھی ہے ایک سلوات بھیج دے بلن آواز برمحمد والی ایک سلوات بلن آواز برمحمد والی میں نے کہا کہ مجبوراً یہ جملے دہرانا پڑھ رہے ہیں کیونکہ بار بار جب ایک بیدت دہرائی جائے گی تو سنت کو بھی دہرانا چاہیے ایک سلوات بھیج دے بلن آواز توجہ چاہتا ہوں ارے صاحب دو جوانوں کو بہکانے کے لیے جملے کہہ جاتے ہیں ارے صاحب ہر قوم خوشی منا رہی ہے ہر قوم سال کے پہلے دن خوشی مناتی ہے آپ اپنا سال غم سے شروع کرتے ہیں تو یہ تو اب ان کے جملے ہیں دوہر آ رہا ہوں یہ تو بسا بڑی منحوسیت ہے کہ سال کا پہلا دن اور آپ رو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں آنسو بھا رہے ہیں یہ تو بڑی منحوسیت ہے یہ تو سال بھر غم منانا پڑے گا سال بھر آنسو بھانا پڑے گے سال بھر جو ہے وہ غم میں گزر جائے گا لہٰذا ہماری تو فرمایش آپ سے یہ ہے ہمارا مشفدہ یہ ہے کہ سال کے پہلے دن خوشی منائی تاکہ پورا سال خوشی میں بسر ہو پورا سال مسررت میں بسر ہو چلیے ہم نے آپ کی بات کو مانا اور تسلیم کیا کہ سال کے پہلے دن خوش ہونا چاہیے تاکہ پورا سال جو ہے وہ خوشی میں گزرے پورا سال مسررت میں گزرے تو میں پوچھتا ہوں اس سلسلے میں آپ یہ کوشش کو نہیں کرتے کہ زندگی کے پہلے دن بھی خوشی منائی جائے حیات کے شروعات تو بھی خوشی منائی جائے تاکہ پوری زندگی خوش و خرم گزرے پوری حیات خوش و خرم گزرے اور عجیب بات ہے جو بچہ آ رہا ہے وہ روتا ہوا رہا ہے جو بچہ آ رہا ہے وہ روتا ہوا رہا ہے یہ تو بڑی منحوسیت ہے یہ تو بڑی منحوسیت ہے روتا ہوا رہا ہے پوری زندگی روتے لیں گزرے گی پوری زندگی روتے لیں گزر جائے گی لہذا کوشش یہ کرو کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو ہستا وہ آئے کوشش یہ کرو کہ مسکراتا وہ آئے لیکن کہیں بھی آپ جا کر دیکھ لیں اگر بچہ پیدا ہو اگر نہ روئے اگر نہ روئے تو ڈاکٹر مار کر رولاتے ہیں نرس مار کر رولاتی ہے ارے بھئی آپ یہ کیوں رولا رہے ہیں کہ یہ بچہ نہیں رو رہا ہے پتانی زندہ ہے کہ مردہ ہے پتانی زندہ ہے کہ مردہ ہے لہذا اس کا رونا ضروری ہے کیونکہ اگر نہ روئے تو مردہ اگر روئے تو زندہ اس لئے مار مار کر رولایا جاتا ہے ارے یہاں نہیں رو رہے ہو کہیں ایسی جگہ ہے جہاں مار مار کر رولایا جائے گا ایک سلوات بھیجنے برن آواز برمحمد والے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ رونا مردے کی علامت ہے اور رونا زندگی کی علامت ہے ایک سلوات بھیجنے برمحمد والے بس آخری جملے اردت کرنا چاہتا ہوں سلسلے کے اب کیا تذکر آئی گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کل سے عیسیٰ کریمہ کے زیل میں بھی لیکن یہاں پر اردت کر دوں کہ صاحب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں یہ سوال بھی اتہائی احمقانہ ہے آپ دیکھیں کسی کا انتقال ہو جائے اور مجمع ساتھ جا رہا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوا پورا مجمع نہیں روتا ہے پورا مجمع نہیں روتا ہے جو میتیں آتی ہیں یہ افرام آپ کے مام باڑے میں آپ نے دیکھا ہوا کل ہی میت آئی تھی تو جتنے میت میں آتی کہ سب رو رہے تھے نہیں کچھ رو رہے تھے کلی کے واقعہ کلی کے واقعہ کچھ رو رہے تھے کچھ ساتھ تھے خاموش تھے غمین تھے مگر رو نہیں رہتے اب آپ کچھ سوال تو آپ تو کریں گے نہیں لوگ کیوں نہیں رہے اور وہ کیوں رو رہے ہیں کیا پوچھیں گے آپ سوال جو نہیں رو رہا کہ آپ اسے پوچھیں گے تم کیوں نہیں رو رہے ہو وہ تو رو رہا ہے تم کیوں نہیں رو رہے ہو سوال نہیں پوچھا جائے گا کوئی ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ہم خود فیصلہ کر لیں گے بہت توجہ رہے ہیں ہم خود فیصلہ کر لیں گے کہ جو رو رہے ہیں ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے جو رو رہے ہیں ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے اور جو نہیں رو رہے ہیں وہ اخلاقا آتو گئے ہیں مگر کوئی مرنے والے سے رشتہ نہیں ہے آتو گئے ہیں مگر مرنے والے سے کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا لہذا ہے ساتھ میں ہیں مگر رو نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ خون کا رشتہ ہے کچھ خون کا رشتہ ہے یہاں پر کوئی کسی نے نہیں پوچھا وہاں پر کہ بھئی جو رو رہے ہیں وہ آپ کیوں رو رہے ہیں جو نہیں رو رہے ہیں ان سے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں رو رہے ہیں سوال کیا کسی نے یہ کہیں پر کوئی سوال ہوتا ہے اتنی میتیں جاتی ہیں کچھ لوگ روتے ہیں رونے والے کم ہوتے ہیں نہ رونے والے اکثریت میں ہوتے ہیں ارے توجہ رہے ہیں ارے توجہ رہے ہیں ایک لفت توجہ رہے ہیں رونے والے اقلیت میں ہوتے ہیں نہ رونے والے اکثریت میں ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا جو رو رہے ہیں اس سے کوئی مرنے والے سے رشتہ ہے اس لیے رو رہے ہیں اور جو نہیں رو رہے ہیں وہ اخلاقا آتو گئے ہیں مگر کوئی رشتہ نہیں ہے آ گئے ہیں کیونکہ دوستی تھی محلے میں رہتے تھے ہمسائے میں رہتے تھے اس لیے آ گئے ہیں تو یہاں پر کوئی سوال نہیں ہوتا کوئی نہیں پوچھتا مگر ایک مقام پر سوال ہوتا ہے رونے اور نہ رونے پر بہت توجہ بہت توجہ جملے بچے یاد کر لیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مقام پر سوال ہوتا ہے اور وہ رونے والوں سے نہیں ہوتا ہے نہ رونے والوں سے ہوتا ہے بہت توجہ ہو رہا ہے باپ کا انتقال ہو جائے بہت توجہ ہو میں نے کہا بچے جملے یاد کر لیں بزرگ تو اس سے بہتر جانتے ہیں ایک مقام پر سوال ہوتا ہے اگر کوئی نہیں رو رہا اس سے رونے والوں سے نہیں ہوتا ہے اگر باپ کا انتقال ہو جائے باپ کا انتقال ہو جائے ایک بیٹا رو رہا ہو ایک بیٹا خاموج بیٹھا ہوا چہرے پر نغم کا سر نہ آنکھوں میں کوئی آنسو آنکھیں خوشک ہیں بالکل اتمنان سے بیٹھا ہوا اور ایک بیٹا طلب طلب کر رو رہا ہے ایک بیٹا بیچین ہو کر رو رہا ہے اب یہاں پر آنے والے ضرور سوال کریں گے میت میں ہزاروں کا مجمع وہاں سوال نہیں ہوگا جہاں پر ضرور آنے والے سوال کریں گے ایک بیٹا تو اتنا طلب کا رو رہا ہے ارے توجہ رہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک بیٹا بیٹا ہے سگا بیٹا ہے مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ہے کوئی غم کا اثر نہیں ہے آنکھیں بالکل خوشک پڑی ہی ہیں کوئی نہیں رونے کے اثر ہیں یہ کیا بات ہے یہ بیٹا رو رہا ہے یہ بیٹا نہیں رو رہا ہے کہا اس بیٹے کو اپنے باپ یہ اطاعت گزار بیٹا ہے اپنے باپ کا یہ اطاعت گزار بیٹا ہے باپ کا اس نے باپ کی بڑی خدمتیں کی ہیں بڑا علاج معالجہ کیا ہے لیکن جو نہیں رو رہا ہے یہ انتہائی نافرمان بیٹا ہے اس کو باپ آنکھ کر چکا ہے اس کو باپ آنکھ کر چکا ہے لہذا آ تو گیا ہے مگر باپ کے لئے کوئی ہمدردی دل میں نہیں ہے اس کی کیونکہ نافرمانیوں کی بنیاد کے اوپر اطاعت کے خلاف کاموں کی بنیاد پر باپ اسے آنکھ کر چکا ہے رسول امت کا باپ ہے رسول امت کا باپ ہے ہم بیٹوں کی جہاں کے اوپر ہیں رسول کا غم ہے نواسے کا غم رسول کا غم ہے نواسے کا غم رسول کا غم ہے اب ہم سے نہ پوچھو کہ کیوں رو رہے ہو ہم سے سوال کرنا ہے مکانہ ہے ہم سے سوال کرنا جاہلانہ ہے ہم سے نہ پوچھو کہ کیوں رو رہے ہو رسول کی حیثیت باپ کسی ہے ان کا غم اولاد کو منانا ضروری ہے ہم سے نہ پوچھو ان سے پوچھو کہ جو نہیں رو رہے ہیں کہ کہیں باپ نے آنکھ تو نہیں گھر دیا ہے ملے والداقل جیسر ملے والداقل جیسر ملے والداقل جیسر ملے والڑا بلا چاہتے ہیں ملے والد موسیقی اب ان مبارک باتوں سے بلکل نہ گھبرائیے بلکل نہ گھبرائیے یہ مبارک باتیں خود اس بات کی دلیل ہیں اس بات کی مبارک بات دے کر یہ مبارک بات نہیں چھوار آئی اپنا آگ ناما چھوار اپنا آگ ناما چھوار 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 آگ نام اس کا جواب دیا جائے گا سب غم منا رہے ہیں تم اور اگباد دے رہے ہو سب آنسو بہا رہے ہیں تم اور اگباد دے رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں باپ کے غم میں تم شریک نہیں ہو آخ شدہ کوئی اولاد ہو ہاں آپ دیکھیں کہ دو محرم ہو چکی ہیں نواز رسول حسین مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں عجیب عالم ہے عجیب استراب ہے عجیب بے چینی ہے ارے کبھی نانا کی قبر پر پہنچ کر فریاد کرتے ہیں کبھی ماں کی قبر پر پہنچ کر فریاد کرتے ہیں کبھی بھائی کے مزار کے پر پہنچ کر گری اور زاری ہے نانا کی قبر سے لپٹ کر فریاد ہو رہی ہے نانا تمنا یہ تھی کہ پوری زندگی آپ کی مجاوری میں برسر کر دی جائے لیکن امت والے رہنے نہیں دے رہے مدینے اور جس صبح کو جانا تھا اس میں تو عجیب عالم تھا عجیب عالم تھا پوری رات حسین کا انداز یہ تھا پوری رات انداز یہ تھا کہ قبروں پر جاتے تھے قبروں سے رخصت ہوتے تھے گھر پر آتے تھے پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے پھر آتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح و نمودار ہوتی ہے صبح و نمودار ہوتی ہے امام حسین اپنے حرمسرہ کے دروازے کے اوپر آپ نے ایک کرسی بھی شادی اس پر تشریف فرما ہے پہلو میں جناب ابباز بھی ہیں جناب علی اکبر بھی ہیں جناب قاسم بھی ہیں ایک کنیز ایک بلندی سے پورا منظر دیکھ رہی تھی وہ پوری منظر کشی کٹی ہے کہ میں منظر دیکھ رہی تھی بی بیاں آ رہی تھی اور سوار ہو رہی تھی وہ کہتی ہے ایک بی بی جب باہر نکلی سیاہ چادر اڑھے ہوئے تو قاسم دوڑ کر آگے پڑھے اور احترام سوز بی بی کا بازو سنبھالا اور اس کو سوار کروایا وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ ام فرواں ہیں مادر جناب قاسم اس کے بعد ایک بی بی پھر باہر نکلیں اور اس کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلیں جناب علی اکبر دوڑ کر آگے بڑھے اور انتہائی احترام سے ان بی بی کو سوار کروایا وہ کہتی میں سمجھ گئی کہ یہ جناب ام لیلہ ہے جناب علی اکبر کی والدہ پھر وہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی پھر باہر نکلیں اب جناب عباس آگے پڑھے اور جناب عباس نے آگے پڑھ کر اس بی بی کو سوار کیا وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ عمی کل سوب ہے کہ جس کے لیے خود جناب عباس آگے بڑھے ہیں اب وہ کہتی ہے بعد ایک روایت پیش کر کے اور اپنی بات کو مکمل کروں وہ کہتی ہے کہ اب جناب زینب کو سب سے آخر میں نکلنا ہے لیکن زینب باہر نہیں نکل نہیں زینب کو نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ تاخیر کا سبب کیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے لیکن ایک روایت مجھے ملی جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ تاخیر کا سبب کیا ہے چونکہ تاریخ کربلہ بتاتی ہے کہ سب جا رہے تھے مگر ایک ننی سی بچی جس کا نام فاطمہ صغرہ اس کے لیے حسین کی اجازت نہیں تھی کہ بچی نہیں جائے دیکھئے بچوں کی فطرت ہوتی ہے اگر صرف بڑے جا رہے ہوں اور بچے نہ جا رہے ہوں اور کسی بچے کو اگر روک دیا جائے تو اس کو یہ دل کے ڈھارت ہوتی کوئی بچہ نہیں جا رہا ہے مجھے بھی روک دیا گیا ہے لیکن جناب فاطمہ صغرہ کی دل کا کیا حال ہوتا ہوگا جب جناب سکینہ کو اپنا سامان بانتا دیکھتی ہے جب رقیہ کو اپنا سامان تیار کرتا دیکھتی ہوں گی کہ سارے بچے اپنا سامان تیار کر رہے ہیں سب جانے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں لیکن بابا نے مجھے ایجادت نہیں فاطمہ صغرہ نہیں جائے گی فاطمہ صغرہ نہیں جائے گی جب بیویاں سوار ہونے لگیں تو اس ننی سی بچی نے کہا کہ پھپی اممہ میرا بستر جو ہے وہ دروازے قریب لگا دیتی تاکہ جانے والے وہیں سے مجھ سے رخصت ہوتے جائیں بیویاں سوار ہو رہی تھی جناب فاطمہ صغرہ سب سے رخصت ہوتی جا رہی تھی جناب امم لیلہ سے رخصت ہوئی جناب امم فروہ سے رخصت ہوئی جناب امم کلسوم سے رخصت ہوئی لیکن جب سب سے آخر میں جناب زینب سے رخصت ہونے لگیں شہدادی زینب نے ننی سی بچی کو کلیجے سے لگا لی پیشانی کو بوسا دیا چہرے کو بوسا دیا سینے سے لگایا اس کے بعد چاہتی تھی کہ قدم آگے بڑھائیں تو ایسا لگا قدم آگے نہیں بڑھ رہے قدم آگے نہیں اٹھ رہے ہیں اب جو اندگاہ جھکائی تو دیکھا کہ ننی سی فاطمہ صغرہ جناب زینب کے پیروں سے لپٹی ہوئی اے پھپی اممہ اس وقت تک جانے لدو گی جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجئے جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجئے گا اس وقت تک جانے لدو گی دنڈی سی بچی پیروں سے لپٹی ہوئی اے فاطمہ صغرہ جانے دو تمہارا بابا بہر انتظار کرنا ہے کہ نہیں بھو بھی اممہ جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجئے اس وقت تک جانے نہیں دوں گی ازاداروں جناب زینب نے فرمایا بھئیہ کو بلاؤ بھرے میرے بھئیہ کو بلاؤ امام حسین تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں بہن زینب کیا بات ہے کیوں تاخیر ہو رہی ہے آپ کیوں نہیں سوار ہو رہی ہیں قافلہ رکا ہوا ہے جناب زینب نے فرمایا اے بھئیہ اس بچی کا حال آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ روح نکل جائے گی ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی اے بھئیہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر قافلہ دھیمے دھیمے چلایا جائے اگر قافلہ آہستہ آہستہ چلایا جائے تو یہ بچی سفر کی تکان برداشت کر لے گی لہٰذا اس کو اجازت دے دیجئے تاکہ یہ بچی بھی ساتھ ساتھ چلے امام حسین فرماتے ہیں نہیں بہن زینب نہیں سب جائیں گے مگر فاطمہ صغرہ نہیں جائیں سب جائیں گے مگر فاطمہ صغرہ نہیں جائیں جب جناب امام حسین نے بہت تعقی سے کہا تو اب جناب زینب فرماتی ہے بھائیہ آپ کو میرے حق کی قسم آپ کو میرے حق کی قسم ہے کتنا بتا جی آخر اس بچی کے لئے تنائے سرار کیوں ہے کہ سب جائیں گے مگر یہ ننی بچی فاطمہ صغرہ نہیں جائیں گی جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تو ایمان حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب تم کو تو معلوم ہی ہے کہ میری تمام بچیوں میں سب سے زیادہ مشابہ میری ماں سے یہی فاطمہ صغرہ ہے جو میرے ماں کی ہوں بہت شبی ہے میری ماں کی ہوں بہت تصویر ہے مجھے ہر امتحار گوارہ مجھے ہر مسئیبت گوارہ مگر یہ مسئیبت گوارہ نہیں کہ میری بچی فاطمہ صغرہ کہ جو فاطمہ زہرہ کی ہوں بہت شبی ہے بازاروں اور درباروں میں بے چادر لائے جائے میری ماں کا درادہ پردہ شب میں اٹھا تھا تاکہ جلازے پر بھی کسی نام حیرت کی ندر نہ پارے میں کہتے گوارہ کر لو کہ میری ماں کی شبی بازاروں اور درباروں میں بے پردہ پر آئے تو یعلموا اللذین ظلمون ایم قلبین ینقلبون اللہ لعنت اللہ علی قومی الظالمین موسیقی